جو پچھلی ویڈیو میں ہم نے نقصان کے سلسلے میں آنے والی حکومت کی مدد کے بارے میں دیکھا یہ سننے میں تو سچ مچ بہت اچھا لگا مگر حقیقت میں یہ حل اتنا اچھا ہے نہیں خاص کر تب جب کوئی کاروبار یا بینک ایک پبلک اونڈ بزنس ہو یعنی وہ کاروبار جس میں عام عوام تھوڑا سا پیسہ ڈال کر شیئرز کی صورت میں ملکیت خریدتی ہے اور یہ اچھا کیوں نہیں ہے کیونکہ وہ شیئر ہولڈرز جنہوں نے جب کاروبار فائدے میں تھا تب تو فائدہ اٹھایا تھا نا تو اب جب کاروبار نقصان دیکھ رہا ہے تو ان کو نقصان میں بھی حصے داری اٹھانی چاہیے ٹھیک بات ہے نا کیونکہ یہ بات تو صاف ہے کہ اس کا انہوں نے وعدہ کیا تھا اور پھر زیادہ تر شیئر ہولڈرز کمپنی میں کسی نہ کسی بڑے عہدے پہ بھی فائز ہوتے ہیں جس کا مطلب ہوا کہ اگر کمپنی کسی نقصان کا سامنا کر رہی ہے تو اس میں بہت حد تک خود ان کا اپنا بھی قصور ہے لیکن جب حکومت بیچ میں آ جاتی ہے تو ایسا نہیں ہوتا اور حکومت معاملہ سنبھال لیتی ہے اور اس کی وجہ سے آتا ہے ایک مورل ہازرڈ یعنی ایک اخلاقی خطرہ اور وہ یہ ہے کہ اب تو سرمایہ دار اور بینک کے مالکان اور تمام ہی شیئر ہولڈرز بلکل پر سکون ہو جائیں گے کہ چلو بھائی اب کہے کا ڈھر اب تو جو کرنا ہے کرو نقصان کرو یا فائدہ کرو کیونکہ اگر زیادہ بڑا نقصان ہو گیا تب بھی حکومت آ کر ہم کو بچا لے گی لیکن اگر اس کے برعکس حکومت ان لوگوں کو اپنی غلطی کی سزا بھگتنے دے تو بے شک بے شک معیشت میں وقتی طور پر بگاڑ آئے گا عام عوام وقتی مشکل میں آئے گی مگر یہ کاروباری اپنا سبق سیکھ لیں گے کہ نقصان نہیں کرانا اور ویسے بھی اگر حکومت نے پیسہ ادھار دینا ہی ہے تو کسی ایسی کمپنی کو دینے کے بجائے جس کی سرمایہ داری بھی بڑی ہو تو پھر رسک بھی بڑا ہو ان کو چاہیے کہ وہ ادھار دیں کسی چھوٹے کاروباری کو جو کہ نہ صرف پیسے واپس کر دے گا مگر اپنے آپ کو منوانے کے لیے دن رات ایک بھی کر دے گا لیکن آخر اس ملک کے اصول بنانے والے بھی تو وہی سرمایہ دار ہیں جو عام آدمی کے ہاتھ نہ کاروبار آنے دیتے ہیں اور نہ حکومت ہاں ان کے پاس اس بات کا جواب یہ ہے کہ اگر کسی کاروبار کو حکومت شیئرز خرید کر مدد کرتی ہے تو وہ کاروبار لوگوں کی نظر میں مقبول ہو جاتا ہے بہتر ترقی حاصل کرتا ہے اور بہتر نوکری کے مواقع دیتا ہے مگر ایسا ہر دفعہ نہیں ہوتا اس طرح کے الٹے نظام میں بہتر روزگار اور زندگی کے مواقع بھی انہی کے لیے ہوتے ہیں عام عوام کے لیے نہیں لیکن خیر میرا مقصد یہاں کوئی سیاسی بحث نہیں ہے میں بس معاشیات کے نظریے سے اس ملک کا نظام سمجھا رہی ہوں کیونکہ حکومت کی اس طرح کی مدد کے دو نقصانات ہیں ایک تو یہ کہ عام عوام کا کسی بھی کاروبار پہ جھوٹا بھروسہ کروانا کاروبار اور عوام دونوں کے ساتھ زیادتی ہے دوسرا جو پیسہ حکومت ایک بڑے کاروبار کو مستحقم بنانے میں لگا رہی ہے زیادہ بہتر ہوگا کہ وہی پیسہ عام شہریوں پہ لگائے بہتر ہے کہ حکومت پیسہ عام شہری کو دے تاکہ وہ بجائے اس کے کے کسی بڑے کاروباری کا محتاج بنے کہ جی اس کا کاروبار چلے گا تو اس کو نوکری ملے گی اور پھر اس کا انداز زندگی بہتر ہوگا وہ خود کاروبار کرے اور اپنا انداز زندگی بہتر کرے تاکہ نہ صرف عام شہری بہتر ہو بلکہ ملکی ملیشت بہتر ہو زیادہ کاروبار بنیں زیادہ روزگار کے مواقع بنیں نئے اور جدید اتوار پیدا ہوں اور کوئی بھی اپنی ذمہ داری سے چوک لے نہ پائے ملیشت بہتر ہوگا